مجسمیں کسی بھی ملک کے تعمیراتی شعبے کی قابلیت کے عقاس ہوتے ہیں ماضی میں بنائے جانے والے کئی مجسموں کو صرف ایک ہی چٹان تراش کر تیار کیا گیا جنہیں دیکھ کر انسانی آنکھ دانگ رہ جاتی ہے تکیس طرح ہنرماندھ ہاتھوں نے صرف ایک پتھر کو نہایت ہی خوبصورتی سے تراش کر دنیا کی توجہ اپنی جانم مبدول کروا لی کیونکہ مجسموں کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک پہچانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی ممالک نے فن تعمیر کے شاخکار مجسموں کو پتھر اور مکلف دہاتوں کی مدد سے تیار کروایا اور وہ دنیا بھار میں مشہور بھی ہوئے تاہم کئی مجسمیں ایسے بھی ہیں جو بطور توفہ کسی ملک کو دیئے گئے ہیں سیاہوں یا ماہر اثار قدیمہ دونوں ہی دنیا بھار میں مجموز مجسموں کو دیکھنے اور ان پر تحقیق کرنے کے لیے کوشان نظر آتے ہیں سیاہ مجسموں کو دیکھنے دور دور سے آتے ہیں اور ان کے ساتھ تصاویر ضرور کھنجواتے ہیں تاکہ یہ تصاویر انہیں یاد دلواتی رہیں کہ کبھی جنہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا اور اس مشہور مجسمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مجسموں کی بات کی جائے تو وہ اپنی جگہ خاص ہوتے ہی ہیں تاہم وہ جس جگہ بنائے جاتے ہیں وہ جگہ بھی اکثر تاریخی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس لیے جب کبھی کسی مجسمے کو دیکھنے جائیں تو اس مجسمے اور اس جگہ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے متعلق انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات ضرور پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کی سیر کرنے سے پہلے ہی اس سے متعلق آپ کو پتا ہو ایسے تاریخی جوگہ پر ایک تکتی بھی لگی ہوتی ہے جس پر بھی اس مجسمے اور جگہ سے متعلق معلومات موجود ہوتی ہے ان تکتیوں کو بھی ضرور پڑھا جائے تو ہماری آج کی مجسموں کے لیسے شروع کرتے ہیں نمبر 4 مجسمہ ازادی امریکہ جسے سٹیچو آف لیبرٹی بھی کہا جاتا ہے امریکہ میں یہ موجود مجسمہ ازادی دنیا کے بہترین مجسموں میں شامل ہے یہ مجسمہ فرانس کی جانب سے امریکہ کو 1886 میں توفے میں دیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ ازادی اور جمہوریت کی ایک پہچان بان چکا ہے اس مجسمے کو جب ابتداء میں لگایا گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں تامبے سے بنی ٹارچ مجود تھی جسے بعد میں تبدیل کر کے اس کی جگہ 24 کیرت سونے کی ٹارچ لگا دی گئی جو کہ اب دور سے ہی دیکھنے والوں کو نظر آ جاتی ہے مجسمہ ازادی کا وزن 225 چان ہے یہ 305 فیٹ اور 6 اینچ لمبا ہے وہ لوگ جو مجسمہ ازادی کی سیر کرنا چاہتے ہیں انہیں بیٹری پارک نیو یارٹ سے ایک کشتی میں سفر کر کے وہاں پہنچنا ہوگا یا اگر وہ چاہیں تو برائے راست ہی لیبرٹی اسٹیٹ پارک چلے جائیں اور اس مجسمے کو دیکھ لیں نمبر 3 مجسمہ نجات دہندہ برازیل دوستو یہ مجسمہ ریوڈی جنیرو کی ایک پہاڑی پر نصد کیا گیا ہے یہ پہاڑ وہاں کے مشہور کی جوکا فوریسٹ نیشنل پارک میں موجود ہے اس مجسمے کو وہاں کے لوگ مجسمہ نجات دہندہ یا مسیح مجسمہ کا نام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک مذہبی نشان کا درجہ بھی رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اس کی تعمیر 1922 میں شروع کی گئی تھی تاہم 1931 میں اسے مکمل کیا گیا یہ 30 میٹر لمبا اور 635 تانوزنی ہے اس مجسمے کو آج برازیل کا مشہور ترین مجسمہ مانا جاتا ہے اور یہ سیاہوں کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے یہاں ہر سال سینکڑوں افراد آتے ہیں اس مجسمے تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو قوم سے ویل ہو جوک ایک جگہ کا نام ہے سے ایک ٹرین پکڑنی ہوگی یہ ٹرین انہیں اس مجسمے تک پہنچا دے گی مجسمے کی پہاڑی سے ریوڈی جینیرو شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ یقیناً سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا نمبر 2 موائے چلی موائے ایسٹر جزیرے پر مجود یہ مجسمہ دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں ان مجسموں کو پاک کے درمیان میں لائن سے کھڑا کیا گیا ہے مجسمے پرانی تہذیر کی برپور اکاسی کرتے ہیں ان مجسموں کو نصب کرنے کی اصل تاریخ کا اندازہ کسی کو نہیں تاہم کہا جاتا ہے کہ انہیں گیارہ سو سے پندرہ سو ایسوی کے دوران نصب کیا گیا تھا ان مجسموں کو دیکھنے کی خواہش ہے تو آپ کو سینٹیا گو سے راپا نوی جہاد کا سفر کر کے آنا پڑے گا اور پھر آپ ان مجسموں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا نظارہ کر سکیں گے نمبر ون مفکر پیرس پیرس میں نصب اس مجسمے کو مفکر یعنی دی تھنکر کے نام سے جانا جاتا ہے اسے تامبے سے تیار کیا گیا ہے اس مجسمے کو یہاں کے مشہور ڈیزائنر آگسٹیس روڈن نے تیار کیا تھا اس مجسمے کو بغور دیکھا جائے تو ایک انسان اپنے ہاتھ کو تھوڑی کی طرف اس انداز میں رکھے ہوئے ہے جیسا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے اسے میوزیوم اور گارڈن کے بیچ میں نصب کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے یہ مجسمہ پیرس شہر کے درمیان میں ہے اس لیے یہاں بہ آسانی لوگ آتے جاتے ہیں اور خاندانوں کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں جو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ